تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پورا نے نولنچن آرمی کے ایک بندے اور اپنے کچھ ساتھیوں کو میکس کے گھر پر بھیج دیا تھا تاکہ وہ لوگ میکس کی فیملی کو پکڑ کر اس سے گولڈن ہون بہموت کی ڈیٹیل نکال سکے لیکن میکس کی فیملی کی سیکیورٹی کر رہے گارڈز ان کو پیلس کے اندر لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے نولنچن کلین بارے لوگ کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ پیلس بہت زیادہ مضبوط تھا لیکن انہیں پتہ چلتا ہے کہ میکس کی بیوی اور اس کا بھائی ابھی بھی بہار ہے اس لیے وہ لوگ ان دونوں کو کڈنپ کر کے میکس سے گولڈن ہون بہموت کی ڈیٹیل بتانے کو کہتے ہیں تو میکس اس نولنچن آرمی والے بندے سے بولتا ہے کہ تمہیں میرے لوگوں کو میری بتائی لوکیشن پر پہنچانا ہوگا جہاں پہنچتے ہی میں تمہیں گولڈن ہون بہموت کے بارے میں بتا دوں گا تو وہ لوگ اس کے لئے مان گئے تھے جس کے بعد میکس کئی سارے سٹار لیول نائن سٹیج کے گارڈز خرید لیتا ہے تاکہ وہ نولنچن والوں سے لڑ سکے اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں میکس ان خریدے ہوئے گارڈز کے پاس جانے لگتا ہے جہاں میکس کے پرانے گارڈز کا لیڈر مہنگی بھی اس کے ساتھ تھا اسی وقت وہ نئے گارڈز میکس کو ماسٹر بلاتے ہوئے گریٹ کرنے لگتے ہیں تو میکس ان سے کہتا ہے کہ آج سے تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم گلام ہو اس لئے تم مجھے آگے سے بوس کہہ کر بلانا ساتھ ہی وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے بھی نام تمہارے سیلر نے بدل دیئے تھے تو تم اپنا پرانا نام رکھ سکتے ہو اس کے بعد میکس ان میں سے ایک کا نام پوچھتا ہے جس کا نام تائی تھا جو کی تائی لوگ کلین سے تھا اسی وقت مہنگی میکس کو بتاتا ہے کہ تائی ان لوگوں میں سے سب سے ویک ہے ساتھی وہ میکس کو بولتا ہے کہ تائی لوگ کلین یوریورس کا سب سے ویکس کلین ہے اس لئے اس کلین کے کلٹیویٹرز ایک سرٹین لیول تک ہی ٹرین کر سکتے ہیں اس کے بعد میکس دوسرے بندے کو دیکھتا ہے جو مہنگی کے کلین سے لگ رہا تھا تو میکس مہنگی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے اس پر مہنگی ہاں کرتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ میرے ہائی مہنگ کلین کا فیمس وارئیر ہے اور اسے مجھ سے زیادہ لڑائی کا ایکسپیرینس ہے ساتھی اس کے پاس مجھ سے سکیلز بھی زیادہ ہے اوپر سے یہ ان سب میں ایک لوتا سپریچل ماسٹر ہے اس کے بعد میکس باقی کے لوگوں کو دیکھتا ہے جو لوگ بھی کافی سٹرونگ تھے اس لئے میکس ان سب کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں ایک دن میں اتنی ہی پاور کے نائٹ سے کھٹا کر پایا ہوں اب میکس ان سے کہتا ہے کہ ہمیں ایک ریسکیو مشن پورا کرنا ہے جس میں بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں ساتھی وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اس مشن میں تم لوگ میرے ساتھ لڑو گے لیکن فیوچر میں جب میں سٹرونگ بن جاؤں گا اور مجھے تمہاری پرٹیکشن کی زورت نہیں ہوگی تو میں تمہاری کنٹرول کرنے والی چپ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دوں گا جس کے قارن تم ازاد ہو جاؤں گے یہ سن کے وہ سب ہی گارچ حیران ہو جاتے ہیں تب ہی مہنگی کے کلین والا بندہ آگے آتے ہوئے کہتا ہے یہ سن کے میکس اس سے کہتا ہے کہ میں نے یہ اس لئے نہیں کہا تاکہ تم لوگ اور بھی بہتر طریقے سے میرے آرڈرز مانو یا پھر تم لوگ میرے لئے اپنی جان دے دو بلکہ اصلیت یہ ہے کہ میرے کلین پر بہت بڑا خطرہ منڈر آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے آزادی کی قیمت سمجھ آ گئی ہے اور آج والا ریسکیو میشن بھی ہم میرے کلین کے لوگوں کو گلامی سے بچانے کے لئے کرنے والے ہیں لیکن اگر میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لئے ہمیشہ کے لئے تمہیں اپنا گلام بنا لو تو میرے میں اور ایک برے کلین میں کوئی ڈیفرنس نہیں رہے گا اور بس اس لئے میں نے وہ بات گئی تھی یہ سن کے تائی کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ بولتا ہے کہ میں نے آج تک ایسی باتیں کسی کے موہ سے نہیں سنی اور آج پہلی بار مجھے کسی کو پرٹیک کرنے کا من کر رہا ہے اس لئے میں آپ کو ہمیشہ پرٹیک کروں گا اب یہ بول کے وہ نی ڈاؤن کر لیتا ہے تو اسے دیکھ کر باقی گارڈز بھی ایسا ہی کرتے ہیں اس پہ میکس کہتا ہے کہ تو چلو پھر ہم اپنے مشن پر چلتے ہیں اب میکس اپنے شپ میں بیٹھ کر اپنے گارڈز کو اس کی شپ فالو کرنے کو کہتا ہے جس کے بعد وہ باباتا سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے میرے بھائی اور وائف کی لوکیشن ڈھونڈنی ہوگی کہ وہ ارٹ پر کہاں ہیں یہ سن کے باباتا نولنسن کلان کی اے آئی سے بھاں کی لوکیشن مانگتی ہے جس پہ وہ اے آئی ہینزیا بیس سٹی کی لوکیشن دکھاتی ہے لیکن باباتا کو پتا چل جاتا ہے کہ نولنسن کلان کی لوگوں نے یہ فیک لوکیشن ڈالی ہے اس لئے وہ کہتی ہے کہ میں اس کا انکرپشن توڑ کے بھی صحیح لوکیشن نکال سکتی ہوں کیونکہ ان کی ٹیکنولوجی اتنی سمارٹ نہیں ہے اب باباتا ایسا ہی کرتی ہے جس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ نولنسن کلان نے میکس کی فیملی اور ورل لیڈرز کو ارت کی برسیلیا نام کی جگہ پر چھپا رکھا ہے اس طرف ہم نولنسن کلان کو دیکھتے ہیں جہاں ان لوگوں نے میکس کی بتائی لوکیشن پر اپنے لوگوں کو بھیج دیا تھا لیکن ان لوگوں نے اس شپ میں میکس کی فیملی یا ورل لیڈرز کو نہیں رکھا تھا بلکہ اس میں صرف نولنسن کلان کے سورجرز تھے لیکن یہ بات باباتا کو پتا چل گئی تھی اس لیے وہ میکس سے کہتی ہے کہ ہم جس پلین میں ہے یہ پلین اتنا خاص نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ کم ہے اور ہم اسی ٹائم پر ارت پر پہنچیں گے جب نولنسن کلان کے لوگ ہماری بتائی لوکیشن پر جس کے قارن ہمارا پلان ان لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے اس لیے ہمیں پلان بھی بھی تیار کرنا ہوگا کیونکہ جیسے ہی ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہماری بتائی لوکیشن فیک ہے وہ ترن تھی ارت کے لیے روانہ ہو جائیں گے تھوڑے سمیں بعد ہم ارت پر اسی محل کو دیکھتے ہیں جس میں نولنسن کلان نے میکس کی فیملی اور ورلڈ لیڈرز کو رکھا تھا اس طرف پیلس کے اندر پورا اس نولنسن آرمی کے بندے سے کہتا ہے کہ ہم ٹوٹل اسی لوگ تھے جس میں اسے بیس میکس کی بتائی لوکیشن پر چلے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ون فورٹ پاور کم ہو گئی ہے اس لیے تم کیئر فورڈ ہے نا یہ سن کے وہ بندہ پورا سے کہتا ہے کہ پرتوی واسی اتنے طاقتور نہیں ہے اس لیے آپ کو بالکل بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پورا نہیں مانتا بلکہ وہ اس بندے سے کہتا ہے کہ پیلس کے ہر کونے میں سپاہی کھڑے کر دو اور ہمارے پاس جتنے بھی کیمراز ہیں اسے پیلس میں لگا دو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میکس یہاں آنے کی کوشش کریں دوسری طرف میکس اپنی شپ میں بیٹھ کر اس پیلس کو دیکھ پا رہا تھا لیکن اس پیلس کے اندر دیکھنا ناممکن تھا کیونکہ نولنسن کلین کے لوگوں نے وہاں بیریئر کر رکھا تھا اس لیے باباتا سب سے پہلے اپنے پلین کو گائب کرتی ہے جس کے بعد وہ نولنسن کلین کی اے آئی سے اس بیریئر کو ہیک کرنے کو بولتی ہے لیکن وہ اس میں فیل ہو جاتی ہے تو باباتا اس اے آئی سے بولتی ہے کہ یہ تو بہتی بیسک ڈیفینس سسٹم ہے یہ سن کے وہ اے آئی اس بیریئر کو ہٹانے میں اپنی جان لگا دیتی ہے تھوڑی دیر بعد جب وہ بیریئر ہٹ جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اے آئی کی حالت خراب ہو چکی تھی اب میکس اپنے اور اپنے گارڈز کا پلین اس بیریئر کے اندر لے آتا ہے جس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ساٹھ لوگ ہیں جن میں سے زیادہ تر سٹار لیول کے وارئیرز تھے پر میکس کے پاس بس نو ہی گارڈز تھے اوپر سے پیلیس میں بہت سارے سی سی ٹی وی بھی لگے تھے تو یہ سب دیکھ کر میکس سوچتا ہے کہ ہمارا مشن تھوڑا مشکل ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس اس پیلیس کا میپ ہے اس لیے ہمارے کامیاب ہونے کے چانسے تھوڑے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد میکس بباتا سے بولتا ہے کہ تم نولنسن کلین کے لوگوں کی موومنٹ پر دھیان رکھنا اس پہ بباتا ہاں کرتی ہے تو میکس اپنے گارڈز کو لے کر اس پیلیس کے ایک بریج کے نیچے چھپ جاتا ہے جس کے بعد موقع ملتے ہی وہ نولنسن کلین کے دو بندوں کو چھپکے سے مار دیتا ہے ادھر نولنسن کلین کے لوگ سی سی ٹی وی بڑھائے جا رہے تھے تب ہی بباتا میکس سے کہتی ہے کہ میں نے نولنسن کلین کے لوگوں اور سی سی ٹی وی کی لوکیشن کیلکولیٹ کر کے وہاں تک پہنچنے کا ایک سیف راستہ ڈھون لیا ہے تو وہ لوگ اسی راستے کو فالو کرنے لگتے ہیں اس طرف پورا کے پاس ان لوگوں کا میسیج آتا ہے جو کہ میکس کی بتائی لوکیشن پر گئے تھے جہاں وہ لوگ پورا سے کہتے ہیں کہ یہاں پر تو کوئی بھی پلانٹ نہیں ہے تو یہ سن کے پورا حیران ہو جاتا ہے تب ہی نولنسن آرمی والا بندہ یہ خبر پتہ لگنے کے بعد بولتا ہے کہ مطلب میکس ہمیں گولڈن ہون بہموت کی لوکیشن نہیں بتانا چاہتا اسی وقت پورا کا ایک گارڈ اسے آ کر بتاتا ہے کہ ہمارا اپنے دو گارڈ سے کانٹیک نہیں ہو رہا ہے لگتا ہے انہیں کسی نے مار دیا ہے یہ سن کے پورا سمجھ جاتا ہے کہ میکس یہاں آ چکا ہے اس لیے وہ نولنسن آرمی والے بندے سے بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ یہاں ہوسٹیجز پر نظر رکھنا ساتھی وہ اپنے باقی گارڈز کو سوپر ایلرٹ ہونے کے لئے بول دیتا ہے جس بات کا پتہ باباتا کو چل جاتا ہے اور یہ بات وہ میکس کو بتا دیتی ہے اسی وقت ایک کیمرہ میکس کو دیکھ لیتا ہے جس کے کارن پورا اور اس نولنسن آرمی والے بندے کو میکس کی لوگیشن مل جاتی ہے اس لیے سبھی نولنسن کلین کے لوگ ایک ہی جگہ اکھٹا ہو جاتے ہیں پر وہاں کوئی نہیں تھا کیونکہ باباتا نے کیمرے کو ہیک کر کے فوٹیج بدل دی تھی تو یہ جان کے پورا گصے میں بولتا ہے کہ آخر یہ پرتوی واسی ہماری ٹیکنالوجی کیسے ہیک کر پا رہے ہیں اس طرف باباتا خوش ہو رہی تھی دوسری طرف ہوسٹیجز پر نصر رکھ رہے آخری گارڈ کو اپنی اور کوئی آتا دکھتا ہے اس لیے وہ ڈیفنس موڈ میں آ جاتا ہے تب ہی میکس اس پر اپنے ہیونلی نائف سے اٹیک کرتا ہے پر وہ بندہ شیل بنا کے بچ جاتا ہے اسی وقت مہنگی کے کلین والا بندہ دوسری اور سے آ کر سپیچر پاور سے اس گارڈ کو پکڑ لیتا ہے جس کے بعد تائی وہاں آ کر اس گارڈ کو مار دیتا ہے اب میکس کا ایک گارڈ ان سبھی ہوسٹیجز کے ہاتھ کو کھول دیتا ہے تب ہی میکس کی نظر پورا پر جاتی ہے جسے دیکھ کر اسے پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ نالنسن کلین سے ہی ہے ایدھر پورا کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ میکس اسے پہچان چکا ہے اسے مار دو اس پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ تو پھر ہمیں گولڈن ہان بیموت کی لوکیشن کیسے پتا چلے گی اس پہ پورا اسے کہتا ہے کہ لوکیشن تو ہم بعد میں بھی ڈھونڈ لیں گے اس لیے تم ابھی میرا ساتھ دو اسی وقت پورا ایوہ کی طرف بڑھتا ہے تو میکس کلاوڈ رٹن سے ایوہ کو بچا لیتا ہے لیکن پورا اس کلاوڈ رٹن کو بیچ میں سے کارڈ دیتا ہے جس کے بعد نالنسن کلین کا سپریچل ماسٹر اپنی طاقت سے ایوہ کو چھت سے ٹکرا کر مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن میکس کون رل سے چھت کو توڑ دیتا ہے پر جیسے ہی وہ لوگ ہوا میں آتے ہیں تو میکس وہاں باقی نالنسن گارڈز کو دیکھتا ہے ایدھر پورا تائی سے لڑ رہا تھا جہاں لڑتے ہوئے وہ تائی سے کہتا ہے کہ آج تمہارا ماسٹر مارا جائے گا ایدھر میکس ایوہ کو بچانی کے لیے باقی سولجر سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ بہت سارے تھے ساتھی میکس اپنی سپریچل پاور سے ایوہ اور باقی ورلڈ لیڈرز کو بھی ہوا میں رکھ رہا تھا لیکن ان لوگوں کے اٹیک کے قارن میکس کی سپریچل پاور کم پڑھنے لگتی ہے جس کے قارن وہ لوگ نیچے گر رہے تھے اس طرف میکس پر کئی سارے نالنسن گارڈز نے حملہ کر دیا تھا پر میکس کے گارڈز اسے بچا لیتے ہیں تب ہی میکس کلاوڈ رٹن سے ان لوگوں کو نیچے گرنے سے بچانے لگتا ہے لیکن پورا کلاوڈ رٹن پر فیسے اٹیک کر دیتا ہے تو میکس اپنی سپیس رنگ سے سلور گارڈز کو باہر نکال لیتا ہے جسے دیکھ کر پورا حیران ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ اس کے پاس سلور گارڈز کہاں سے آئے تب ہی میکس کئی سارے پتھر اسے پورا اور اس کے ساتھیوں پر اٹیک کرتا ہے جہاں مہنگی کے کلین والا بندہ اپنی سپیچل پاور سے اس پتھر کی سپیٹ بڑھا کے کچھ نولنسن کلین کے لوگوں کو اس کے نیچے دبا دیتا ہے ادھر سلور گارڈ ایوہ اور باقی سب کو اچھے سے کور کر لیتا ہے جس کے بعد میکس اور باقی سب سلور گارڈ کے ساتھ اپنے پلین میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہ لوگ میکس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پارٹیاں ہی ختم ہوتا ہے